دوستو آج کل اس کورونا کی جو بیماری چل رہی ہے کوبیٹ کی تو اس ٹائم پر ایک دبائی کا نام خربل دبائی ہمیں سب سے زیادہ ایک دبائی کا نام سننے مارا ہے گلوئی دوستو گلوئی کو اتنا سوسل میڈیا پر پرچار کیا جا رہا ہے اور فیکٹوئی ہے گلوئی بہت اچھی دبائی ہے اور لیکن یہ ہے کہ سوسل میڈیا پر جہاں دیکھو فیس بوک وارٹ سٹیپ یا اور ٹویٹر انسٹاگرام جہاں بھی دیکھو گلوئی 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 اور ایوین گھر کی ہر محلہ ہر پروش اور ہر جگہ گلوئی کا نام کا اتنا پرچار ہو رہا ہے تو دوستو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی آپ کو ایک گلوئی کے اوپر ویڈیو بنا کر بتاؤں کی گلوئی کیا ہے کہاں ملتی ہے اور گلوئی کے یوز کرنے سے کتنے فائدے ہیں یہ ہماری خریر کے لیے سمجھئے کہ کم سے کم سو بیماریاں دور کر دیتی ہے لیکن دوستو یہ سو بیماریاں دور تو کرتی ہے اس کے فائدے آپ جرور سنیں لیکن میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کلوئی فائدے کے ساتھ ساتھ کسی کسی کو بہت نقصان دائق ہوتی ہے اور جو بہت زیادہ ادھیک ماطرہ ہمیں یوز کرتے ہیں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا کالا ہم خوب پیئے خوب پیئے جلدی سے جلدی ہم کو بڑی آر ریلیف ملے گا اور ہمارے پاس دور دور سے بھی کہیں سے بھی مطلب کی کرونا نام کی بیماری آ نہیں سکتی ہے تو دوستو جادہ گلوئی یوز کرنا ہمارے سریر کے لیے کتنے نقصان دائق ہو سکتا ہے یہ آپ کو آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ شروع سے لاستک دیکھ پائیں بیڈیو دیکھیں گے تب ہی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گلوئی کے فائدے کتنے ہیں اور نقصان کتنے ہیں دوستو نقصان کو مسمت کرنا کیونکہ گلوئی کے فائدے تو سب لوگ بتاتے ہیں نقصان کسی نے نہیں بتایا ہوگا میں آج آپ کو نقصان بھی بتاؤں گا کہ گلوئی سریر کے لیے کتنی نقصان دائق ہے تو ٹھیک ہے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو گلوئی کو ہم گڑوچی بھی بولتے ہیں امرتہ بھی بولتے ہیں امرتہ کیوں بولتے ہیں کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ سمدر جب منتھن ہوا تھا تو جو امرت کلش نکلا تھا اس کے چھلکنے سے اس کی بونے جہاں جہاں گریں وہاں اس گلوئی کا پودہ پیدا ہوا جس کو گلوئی یا امرتہ بولتے ہیں تو اسی لیے جو ہے اس کا نام جو ہے اس امرت کلش کی وجہ سے اس کا نام امرتہ پڑا اس پودے کا نام اور یہ پودہ بہت ہی فائدہ من پودہ ہوتا ہے کم سے کم سو بیماریوں کو ٹھیک کرتا ہے یہ اور یہ ایک بیل کی روپ میں پودہ ہوتا ہے ہرے رنگ کا ہوتا ہے اور ویسے اس پودے کی جیدہ تر تنہ کیا پتی کیا جڑ کیا یعنی اس کے ہر پارٹس کو جیدہ تر یوز کیا جاتا ہے دوائیوں کے روپ میں اور اس کو اگر پہچان کے روپ میں بتائیں تو اس کا پتہ جو ہوگا نا جسٹ لائک ایک پان کے شیف کا پتہ ہوتا ہے اور گہرے ہرے رنگ کا پتہ ہوتا ہے اور یہ بیل کے روپ میں ملتا ہے اور کسی بھی پودے پر چل سکتی ہے اس کی بیل ویسے اس میں ایک خاصیت ہوتی ہے کہ یہ جس ایسا کہا جاتا ہے کہ جس پودے پر بھی یہ بیل چڑے گی اس کے گن یہ اپنے اندر لے لیتا ہے تو اس حساب سے ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر یہ بیل نیم کے پودے پگر چڑتی ہے تو نیم کے گن اس میں آ جاتے ہیں اور ایسی گلوئی جو نیم کی بیل کے اوپر چلتی ہیں یعنی جس میں نیم کے گن آ جائیں جس گلوئی میں تو وہ گلوئی یعنی کلوئی گلوئی بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور بہتی بیماریوں میں اچھا کام کرتی ہے تو اب یہ جو ہے آپ یہ سمجھئے آج کل تو گلوئی کو ایک سجابتی پودے کی روپ میں لوگ اپنے گھروں میں لگانے لگے اپنے ڈائنگ روم میں لگانے لگے تو گلوئی جو ہے اس میں بہت سارے بیٹامنس بھی ملتی ہیں اس میں یہ سمجھئے کہ آپ کوپر اس میں ملتا ہے آئرین ملتا ہے فاس پرزنس ملتا ہے جنک ملتا ہے کیلس میگنیز یہ سارے اس میں مندلز ملتے ہیں اس کے علاوہ انٹی آکسیڈنٹ بہت زیادہ ایکسس ماترہ میں ملتا ہے اور اس کی انٹی انفلامیٹری پروپرٹیز ہوتی ہے یعنی یہ سوجن کو ہٹاتا اور کینسر جیسی بیماری سے لنے کی طاقت رکھتا ہے اچھا ہاں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں ایک گلوئی ہی ایسا ہے تب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ سریر میں آئر ویدہ کے حساب سے تین طرح کے دوست ہوتے ہیں بات دوست پت دوست اور کف دوست یعنی بات پت کف تین طرح کے دوست ہوتے ہیں اب آئر وید کی جارتر دمائیاں بات روگوں کے لیے الگ ہوگی پت دوست کے لیے الگ دمائیاں بنتی ہیں اور کفز دوستوں کے لیے الگ دمائیاں ہوتی ہیں لیکن گلوئی ایک ایسی ہربل میڈیسن ہے جو کی تینوں دوستوں میں یعنی بات پت کف تینوں کو کنٹرول کرتا ہے اور گلوئی کو ہم کئی طرح سے یوج کر سکتے ہیں اس کا ستو یوج کر سکتے ہیں جوس بھی یوج کر سکتے ہیں اس کا جو کہ بجار میں مل جاتے ہیں اور اس کا سورس ہے چونڑ ہیں یعنی اس چار طرح سے ہم اس کو یوج کر سکتے ہیں تو دوستو اب بتاتے ہیں ہم کی گلوئی جو ہے وہ کن کن بیماریوں میں کام کرتا ہے دیکھو سب سے پہلے بیماری ہے ڈائیبیٹیز یعنی اگر کسی سگر کے مریض کا اگر بلڈ سگر بڑا ہوا ہے تو اس کو کم کرے گا کیونکہ یہ انسولین کا سیکریسن بڑا دیتا ہے اور ٹائپ ٹو جو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بہت اچھا کام کرتا ہے تو اس ڈائیبیٹیز کا مریض میں کیسے یوز کرنا ہے گلو کا جو جو جوس ہے وہ دس سے پندر ایمل لے لیں اور ایک کپ چمج اور اس کو پانی میں کھول لیں دیکھیں دن میں دو بار کھانے کے ڈیل گھنٹے بعد لیں تو یہ تو ہو گیا ڈائیبیٹیز کے بیماری میں اچھا اگر کسی کو ڈینگو بکھارا ڈینگو کے لیے تو گلوئے بہت ہی رام بار دوائی مانی جاتی ہے دوستے تین چمج گلوئے کا جوس ایک کپ پانی میں کھول لو اور دن میں دو بار کھانے کے ڈیل گھنٹے بعد پی لیجی کیا اسی طرح انڈائیزن اگر کسی کو اپچ ہو رہی ہے یعنی کی ایسی ڈیٹی ہے انڈائیزن ہے کبز ہو رہی ہے اپچ ہو رہی ہے تو آدھی سے ایک چمج گلوئے کا چون گرم پانی کے ٹائم گرم پانی کے ساتھ سونے سے پہلے لے لیں اگر یہ تو ہے ایک دوائی اور اس کے علاوہ ایک دوائی ہو رہا ہے کہ گلوئے میں اتبیسہ اور ادرک کی جڑ یعنی تین چیز ہیں گلوئے اتبیسہ اور ادرک کی جڑ یہ ایکول کونٹیٹی میں لے کر اور ان کا پھر کارا بنا لو بیس سے تیس گرام رو جانہ پی لیجے آپ پی دیکھئے ایسی ڈیٹی انڈائیزن کبز کہاں چلے گئے آپ کو بتا بھی نہیں لگے گا اسی طرح خانسی میں بہت اچھا کام کرتی ہے کیونکہ یہ انٹی الیرجک بھی ہے تو خانسی میں بہت اچھا کام کرتی ہے یعنی گلوئے کا کارے کو سہد میں ملا کر کے صوبے سام دو بار کھانے کے بار لیجے تو خانسی آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا آپ کی خانسی میں اتنی جلدی آرام کرتی گی بخار کے لیے بہت اچھی دبائی ہے بخار چاہے پرانا بخار ہو ڈینگو بخار ہو سوائن فلو ہو ملیریہ ہو ان سم میں بہت آرام کرتی ہے ایمینیٹی کو بڑھاتی ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایمینی سسٹم ہوتا کیا ہے جب کوئی فورن وڈی جیسے بیکٹریٹ یا بائرس ہماری بلڈ اسٹری میں انٹری کرتا ہے تو اس ٹائم کیا ہوتا ہماری ایمینی سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اس میں ہمارا ایمینی سسٹم جو ہے وہ فورن بڈی کو یعنی جو اینیمی یا دشمن ہے یا اینٹیجن کے روپے ٹریٹ کرتا ہے اس فورن بڈی کو ایک اینٹیجن سمجھ لو یا اینیمی سمجھ لو اس کے روپے ٹریٹ کرتا ہے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہماری بڈی میں انٹی بڈیز کو نرمان کرنا شروع کر دیتا ہے یہ انٹی بڈیز جو بنی یہ ہماری اس فورن بڈی یعنی مایکرو آرگنیزم سے فائٹ کر کے اس کو ڈسٹرائی کر دیتی ہے اس کو نسٹ کر دیتی ہے جس سے مایکرو آرگنیزم ہمارے لیے کوئی انفیکشن نہیں کر پاتا تو اس کو کہتے ہیں دوستو کہ ایمینی سسٹم کہتے ہیں ہماری ایمینی سسٹم بڑھاتا ہے یعنی کہ ہم سے ہمارے روح سے لڑنے کی طاقت بڑھاتا ہے تو یہ ہو گئی ایمینی سسٹم تو اب دوستو ایمینی سسٹم بڑھانے کے لیے یعنی کہ اگر کوئی جیسے جلدی جلدی بیمار ہوتا ہے یا جلدی کوئی بائیریل انفیکشن بیکٹریل انفیکشن یا ہر بیماری جلدی کبھی دیسٹ لگے کبھی الٹی لگے کبھی بکھار آ گیا کبھی کچھ ہو گیا تو یعنی کہ اس کا مطلب ہماری ایمینی سسٹم بڑھانے کے لیے یہ گلوئے بہت بڑیا کام کرتا ہے اس کے لیے دو تین چمچ صبح اور سام گلوئے کا جوس پیئے ہیں اچھا اس کے علاوہ پیلیا کے لیے بہت رام بار دوائی ہے پیلیا کے مریض جو ہیں پیس سے تیس پتے کو پیس لیں اور اس کو ایک گلاس چھانچ میں ملا کر کے اور پھر اس کو چھان کے اور پی لیں پیلیا کے لیے بہت ہی اچھی دوائی ہے اس کے علاوہ رومیٹک آرثریٹس یعنی رومیٹک آرثریٹس میں بہت اچھا کام کرتا ہے کیونکہ گلوئے میں انٹی آرثریٹس اور انٹی انفلامیٹری پوابرٹیز ہوتی ہیں تو رومیٹک آرثریٹس میں گلوئے اور ادرک ملا کر استعمال کریں اس کے علاوہ جوڑوں میں اور گٹھیا کے درد ہیں تو گلوئے کے تنیا کا پاودر لے لیں اور اس کو دودھ میں باائل کر کے پھر پی جائیں تو دیکھئے رومیٹک ایرثرائیٹس اور ایرثرائیٹس میں کتنا بڑی آرام دے گا اس کے علاوہ کسی کو امپورٹینسی ہو رہی ہے یعنی نہ پن سکتا اس میں گلوئی کا جوس بہت بڑی آرام کرتا ہے یورین انفیکسن یعنی کسی کو پشان میں کرنے میں جلن ہو رہی ہے پشان میں رکاوٹ ہو رہا ہے یورین رک رک کر آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں یوٹی آئی آئی یورین انفیکسن تو اس میں گلوئی بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے علاوہ لیور کی ڈیجیز اگر کسی کا لیور اس کو جگر بھی بولتے ہیں یکرتی بھی بولتے ہیں اگر اس میں کوئی پرولم ہے جیسے فیٹی لیور آ رہا ہے انفلامیشن آف لیور آ رہی ہے یعنی لیور کی پرولم میں گلوئی بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے علاوہ بڑی سے ٹاکسنز سارے باہر نکالتا ہے اور ایک اس کا گلوئی کا ایک بہت اچھا فائدہ ہے اسٹریس ریلیف کرتا ہے یعنی اگر کسی کو انجائٹی ڈیپٹریسن یا اسٹریس ہو رہا ہے تو آپ گلوئی کا استعمال کرائیے دیکھئے بہت جلدی آرہاں ملے گا اسٹریس میں دوستو یہ بواسیر کے لیے بہت ہی رامبار دوائی ہے بواسیر میں یوج کیسے کرنا ہے اسے آپ جان لیجئے بس آپ دھنیا کا پتہ گلوئی اور حرڑ یہ تین چیز براور ماترہ میں لے کر کے ان کو پیس لیے اور پیسنے کے بعد بیس گرام کی ماترہ جو ہے ان کی لے کر کے آدھے لیٹر پانی میں ملا لو اور پھر اس کو ابان لو اور ابان لے کے بعد اب اس کو تھوڑا سر تھنڈا ہونے دو اور پھر اس کو گل کے ساتھ صبح سام دو والو بواسیر کتنی پرانی تو بھی پرانی ہوگی آپ کی بواسیر باگ جائے گی اس کے علاوہ استعمال یعنی جیتے دمہ جو برونکیول استعمال ہو یا دمہ ہے یا کسی بھی طائب کی سانس پھول لیے آپ کو اس کے علاوہ گلے کی گھرگرات ہے کف ہے سانس دینے پریسانی ہو رہی ہے سر دی ہے جو کام ہے تو کلوئی کی چڑھ کو چھوہ لیجیے آپ کی یہ بیماری بہت جلدی سولپ ہو جائے گی آنکھوں کی پریسانی یعنی آئی ڈیسورڈر سے جیسے کہ آنکھوں کی ویزن کمجور ہوتی جا رہی ہے تو ویزن آپ کی ٹھیک کر دے گی کورنیل ڈیسورڈر ہے تو ٹھیک ہو جائے گا کیٹریکٹ کی پرابلم میں یعنی متعبن کی تب اس میں بھی آرام کرے گی اس کے علاوہ اسکیلرل پرابلم میں اس کو ٹھیک کرے گی اس کو لینا کیسے آنکھوں کی پرابلم میں دس سے گیارے گرام جو ہے دس سے گیارے گرام گلوئے گا جوس لو اور اس میں ایک گرام سے ملالو اور ایک گرام سے اندر نمک ملالو اور اس کو پیس کر کے ملا کر کے اب اس میں سڑ کو آنکھ کے اوپر جو ہے ایک پرت کی طرح اس کو آنکھ کے اوپر اس کو لیپ کو لگانا ہے تو دیکھیں آپ کو آنکھوں کی جتنی بھی ڈسورڈرز ہیں اس میں بہت اچھا رام کرے گی ایک فائل ایریہ بیماری ہوتی جس کو فیل پاؤں بھی بولتے ہیں تو اس میں یہ بہت اچھا رام کرتی ہے پہلے آپ کو بتا دیں فائل ایریہ بیماری ہوتی کیا ہے یہ پیر اس میں سو جاتا ہے اس کو ہاتھی پاؤں بھی بولتے ہیں ہاتھی کے پیر کی طرح سے پیر میں سو جانا جاتی ہے اور یہ ہوتی کیوں یہ فائل ایریال ایک ورم ہوتا ہے فائل ایریال کیلے کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس میں جو بڑی کے پارچ جو بھی تو سو جاتی ہے آپ کو بتائی دیا میں نے اب اس کو لے اس میں جو ہے یہ گلوئے بہت اچھا کام کرتی ہے لینا کیسے دس سے بیس گرام گلوئے کا جوس لے اور پہنٹالیس سے پچاس گرام کڑوے بادام کا تیل میں ملا کر لے یعنی دس سے بیس گرام گلوئے کا جوس اور اس میں پیتالیس سے پچاس گرام کڑوے بادام کا تیل ملا لے پھر اسے کھالی پیٹ پی جائی ہے آپ کو دیکھئے فائل ایریال کتنی بھی پرانی سے پرانی بیماری ہوگی اس میں اس کا بہت اچھا ریجلٹ ملا ہے اچھا اس کے علاوہ لیویڈو یعنی یون اچھا کو بڑھانے میں بہت اچھا کام کرتی ہے تو گلوئے کا جوس لیوڈو یعنی کہ جیس سیکسول پراب پاور کم ہے تو اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ سائن آف ایزنگ یعنی جو بڑھتی عمر کے لکشڑ ہوتے ہیں جیسے اسکن پر ڈارکنس آ جانا چہرے پر جھروریاں پڑ جانا مہین لائنیں آ جانا ڈارک سپورٹس ہو گیا پمپل سے چہرے پر محاسے ہیں تو اس طرح سے اسکن کی ڈیس آرڈرس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اور بڑھتی عمر کے جو سمٹمز ہیں اسکن پر جھروری بغیرہ ان کو ٹھیک کرتی ہے الٹی یعنی فومیٹنگ کی اگر پرولم ہے تو بہت اچھا کام کرتی ہے اس میں فومیٹنگ میں ایک کارا بنا کر پینا ہے اس کارے کو جو میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں کیا کرنا ہے کہ گلوئے لیں کنٹکاری اور اڈوسا کی چھان ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں ایکول قوانٹیٹی میں برابر ماترہ میں لے کر کے آدھا لیٹر پانی میں اوال لیے پھر دوبارہ بولا ہوں گلوئے کنٹکاری اڈوسا کی چھال برابر ماترہ میں آدھا لیٹر پانی میں اوال لیں اور جب یہ اوالتے اوالتے آدھا پانی بچ جائے تو اس کو چھان کر کے تھوڑا سہد ملا لو اور اس پانی کو پی جائیے تو یہ الٹی میں بہت بڑیہ کام کرتی ہے تو دوستو یہ میں نے آپ کو کچھ بلاس تو بہت ہیں کہ بہت بیماریوں میں کام کرتی ہے لیکن میں آپ کو سیمت ہی میں نے بتائیں کیونکہ بیڈیو میری لمبی ہو جائے گی ابھی مجھے اس کے گلوئے کے نقصان بھی بتانے کے گلوئے کے نقصان کتنے ہیں تو یہ ہو گیا دوستو گلوئے کے فائدے اب ہم بتاتے ہیں کی گلوئے سے نقصان کیا کیا ہے دیکھیں گلوئے جو ہے جرور سے زیادہ اگر گلوئے یوز کریں گے تو اس کے بہت نقصان ہو سکتے ہیں سب سے پہلا تو یہ ہے بیپی کو لو کر سکتا ہے تو یعنی لو بیپی اگر کسی کا ہے تو وہ لوگ تو اس کو یوز ہی نہ کریں اس کے علاوہ جو لیڈیز پرگنینٹ ہیں تو پرگنینسی میں نہ لیں اور جو بچوں کو دور پلانے والی مات ہیں مہنے ہیں وہ اس کو نہ لیں دلوئے کو اس کے علاوہ جن کا پیڑ خراب ہے یعنی کہ کب سے رہتی ہے تو کونسٹیپیشن والے مریض نہ لیں ہے کیونکہ کبھی کسی کو اس سے کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے بیسے کونسٹیپیشن دور بھی کرتی ہے لیکن کسی کسی کو اس سے کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں گا جو آپٹیشن کرانے جا رہے ہیں مریض یعنی سرجری والے مریضوں کو سرجری سے پہلے گلوئے نہ لیں اچھا دوسرے ایک جو سب سے بڑی بیماری بتا رہا ہوں کہ گلوئے سے جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ آٹیو آٹیو ایمینیو ڈیجیز یعنی آٹیو ایمین ڈیجیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو دوستو آٹیو ایمینیو ڈیجیز ہوتا کیا ہے پہلے آپ کو یہ بتا دوں دیکھئے یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا تھوڑے پہلے میڈو کے سٹارٹے میں کی ایمینیو سسٹم جو ہے ہماری جو بھی فورن پارٹیکلز اگر بلڈ سٹری میں آتا ہے تو ایمینیو سسٹم ان کے خلاف یعنی ان کے اگینسٹ لڑنے کے لیے ہماری باڈی میں انٹی باڈیز بناتا ہے اور وہ انٹی باڈی اس مایکرو آرگنز کو یعنی جو فورن باڈی ہمارے اندر انٹری کی ہے تو ان کو ڈسٹرائی یعنی نیسٹ کر دیتی ہے جس سے کہ وہ مایکرو آرگنز ہم کو کوئی نقصان نہیں کر پاتے یا کوئی انفیکشن نہیں کر پاتے لیکن اس کے بپریت کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آٹو ایمینیو ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے کہ یہی ایمینیو سسٹم ہماری باڈی کے ہیلڈی ٹیسوز کو ہی ڈسٹرائی کرنے لگتا ہے جس سے بہت ساری انٹریٹیبل یعنی جو نائلاج بیماری ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں تو ایسی آٹو ایمینیو ڈیزیز جو ہیں کم سے کم ہنڈیڈ ہیں لیکن ہنڈیڈ آٹو ایمینیو ڈیزیز کو تو میں یہاں نہیں ڈسٹرائیب کر پا ہوں گا کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا تو یہاں میں کچھ گنی چنی اور جو خاص خاص آٹو ایمین ڈیزیز میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں دیکھئے تو ٹائپ ون ڈیابیٹیس ہے ایمینیو سسٹم کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پینکریاتک سیلز ہیں ان کو جو ہے کلنگ کرنا سو کر دیتا ہے یعنی ایمینیو سسٹم اسٹارٹس کلنگ دی پینکریاتک سیلز جو پینکریاتک سیلز ہیں ان سے انسولین بن دا ہے تو جو ہمارے پینکریاتک سیلز کو یہ ڈسٹرائی کرنے لگ جائے گا تو ان کے ختم ہونے پر کیا ہوگا انسولین نہیں بن پائے گا اور انسولین نہیں بنے گا تو ہمارا بلیٹس ہوگا بڑھ جائے گا اس کے علاوہ رومیٹک اورٹریٹس ہے یعنی ایمینی سسٹم جو ہمارے جوائنٹس ہیں ان پر اٹیک کر دائیں ٹھیک ہے اور ان پر اٹیک ہونے سے ریڈنیس یا گرمائی یا سٹیفنیس یعنی جوائنٹس اور سورنیس اس طرح کی پروبلم جوائنٹس مانے لگتی ہے اس کے اب ایک بیماری ہوتی ہے گریویس ڈیجیز اس میں کیا ہوتا ہے کی ہائپر تھوریڈیز بن جاتا ہے یعنی ایمینی سسٹم جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے تھائرائیڈ گلینڈ پر جس سے ادھیک قوانٹیٹی میں تھائرائیڈ ہارمون ڈیلیز ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ادھیک قوانٹیٹی میں تھائرائیڈ ہارمون ڈیلیز ہونے سے ہائپر تھاریڈیز بن جاتا ہے اس کے علاوہ ایک ہے ہیسی موٹوز تھائرو ڈائٹس اس میں کیا ہوتا ہے ہائپو تھاریڈیزم بن جاتا ہے ہائپو تھاریڈیزم کیسے بنتا ہے اس میں ایمینی سسٹم جو ہے وہ تھائرائیڈ گلینڈ پر اٹیک کر کے دھیرے دھیرے اس کو ڈسٹرائی کرتا ہے جس سے ہائپو تھاریڈیزم بن جاتا ہے اس کے ہائپو تھاریڈیزم بننے پر کیا ہوگا سمٹم سے جائے سے کہ بیٹ گین ہونے لگ جائے گا سینسٹیویٹی ٹو کولڈ ہو جائے گی فیٹی گوینی چک کر آئیں گے ہیئر لوس ہو جائے گا سویلنگ آف تھاریڈ تو یہ ساری پرولمز ہائپو تھاریڈیزم کا بن جاتی ہے اس کے علاوہ ایک سوریوسس بیماری ہوتی ہے اس میں ایمونی سسٹرم جب اسکن سیلس پر اٹھا کرتا ہے تو سوریوسس ہو جاتی ہے سوریوسس سب لوگ گانتے ہیں کہ سکن ڈیجیز ہے اور یہ بہت پریسان کرتی ہے ایک پریسے نائلائز بیماری ہے سوریوسس اس کے علاوہ بیٹی لگو اور ملکی پیچی کسی کسی کر دیکھا ہوگا اپنے چہرے کا کلر جو ہے سکن پر جگہ جگہ پیچی ٹائپ میں ملکی کلر ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بٹی لوگو یا ملکی پیچیز تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر آٹو ایمن ڈیجیز ہے یہ اس کے علاوہ ملٹیپل اسکیلرسیس کی بیماری ہو سکتی ہے تو ملٹیپل اسکیلرسیس ایک آٹو ایمن ڈیجیز ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو نرف سیلس ہیں جس کو نیورون بولتے ہیں اس پر ایک پروٹیکٹیو لیئر رہتی ہے اس کا نام ہے مائلین لیئر تو اس پر یہ مائلین لیئر پر اٹیک کرتا ہے ایمن ڈیجیز سسٹم ہمارے مائلین لیئر کو ڈسٹرائی کرتا ہے اٹیک کر کے اس کو ختم کرنے لگتا ہے تو اس کے ڈسٹرائی ہونے سے اس پر اٹیک ہونے سے کیا ہوگا کہ جو برین ہے وہ ہمارا بوڈی کو سنگلرنی پہنچاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ملٹیپل اسکیلرسیس ایک بیماری ہے لیوپس اس میں کیا ہوتا ہے لیوپس میں جو ہماری بوڈی کی ایمنی سسٹم میں بہت ہائپر ایکٹیو ہو کر کے جو نورمل ہیلڈی ٹیسوس ہیں ان پر اٹیک کرتی ہے نورمل ہیلڈی ٹیسوس پر اٹیک کرنے ہوتے کیا ہوگا جو سیمٹم ستارا ہوں اس کے جیسے انفلامیشن ہو جائے گی سویلنگ ہو جائے گی انٹیماز ڈی جوئنٹس، اس کین، کڈنی، بلیڈ، ہارٹ، اور لانس ایک جوکرن سنڈرم آٹو اندی جیسے ہیں یہ بھی ہو سکتی ہے اس میں کیا آتا ہے جو گلینڈز ٹیئرز یعنی آنسوں کو اور لار کو بناتے ہیں وہ جو ہے ڈیمنی سسٹم ان کو ختم کر دیتے ہیں ان گلینڈز کو تو اس سے کیا ہوگا ہمارا ماؤت ڈرائی رہے گا اور اس کے علاوہ آنکھیں بھی ڈرائی جیسی محسوس ہوں گی خوشک مو اور خوشک آنکھیں رہیں گے اس کے علاوہ بیسٹ کولیکٹیس میماری ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے یومنی سسٹم اٹیک کرتا ہے بلڈ بیسٹلز بلڈ بیسٹلز پر اٹیک کرنے اس کے علاوہ آرٹیز اور بینز کا راستہ بہت پتلا ہو جائے گا اور پتلا ہونے سے اس میں بلڈ فلو کم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ایڈیسن ڈیجیز ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایڈینیل گلینڈ جو کی کڈنی کے اوپر ہوتا ہے وہ ہارمون ریلیز نہیں کر پاتا ہے اور ہارمون ریلیز ہونے بانے ہونے کے قرآن ایڈیسن ڈیجیز ہو جاتی ہے اس کے سمٹم سے جیسے بیکنس ہے پیٹ اگو ہے بیٹ لوس ہے لو بلڈ سٹوگر ہے یہ ساری پرولم ہو جائیں گی اس کے علاوہ مائسثینی اگریڈیس ہے اس میں کیا ہے مسلس بیکنس آ جاتی ہے اور بھی بہت بیماریاں جیسے پرنیسیس اینیمیا ہے بابل سنڈرم تھے ہیں تو اس طرح کے بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ قریب تو کے آسپاد بیماریاں ہوتی ہیں تو یہ بیماریاں جو ہیں آٹو ایمن ڈیجیز کہہ لاتی ہیں تو گلوئی زیادہ ہی استعمال کرنے کے لئے وہ آٹو ایمن ڈیجیز ہو جاتی ہیں جو کہ ایک نائے لائک بیماری ہے اور بہت ہی مسکل سے بس سمٹومیٹک ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور دوستو اور بھی بہت ساری بیماریوں کے بارے میں اور کیا کیا ہو سکتی ہیں اور اگر ان کے بارے میں ڈیٹیلز آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ بیس میں جا کر پوچھ سکتے ہیں تو دوستو میں میں ویڈیو یہیں انٹ کرتا ہوں اور اگر اس ویڈیو سے ریلیٹک آپ کو کوئی بھی کوششن پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں جا کر پوچھ سکتے ہیں اور دوستو آپ مجھے انسٹاگرام اور شہد انسٹاگرام پر شہد کی کنجی نام سے اور ٹوٹر پہ شہد کی کنجی نام سے فیسونپ پیج بھی میرا بنا ہوا ہے شہد کی نام سے آپ مجھے اس ویڈیو کو فعلو کر سکتے ہیں دوستو ٹھیک ہے میرا ویڈیو بھی اند ہوتی ہے اور دوستو آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں جو بیل آئیکن دکھنا ہے اس بیل آئیکن کو کلک کریں ٹھیک ہے دوستو ہمیں تینجیو بیڈوں میں تب تک بای